السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ایک ایسا کلام لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ اس کلام کو اگر رات میں سونے سے پہلے اگر پل لیا جائے تو اس کے جو فائدے ہوگی وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اور آپ کا ہر مقصد اور ہر کام کے اندر کامیابی ملے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے اس کلام کے حوالے سے کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں ضرور سنیں ناظرین اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص بھی اس عمل کو رات میں سونے سے پہلے کر لے اللہ تعالی ان کی ہر مراد کو پورے فرمائے انہیں رزق سے مالا مال فرمائے اور رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اب آئیے اس عمل کی طرف برتے ہیں ناظرین عمل آپ دھیان سے سنیں عمل کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس عمل کے اندر جو کلام ہے اس کی فضیلت سن لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلام کو دو مرتبہ دن میں کسی بھی وقت اگر دو مرتبہ پر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پرنے والے بندے کو دو غلام آزاد کرنی کا ثوابتہ فرماتا ہے اسی طریقے سے اس کلام کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کلام کو پرنے کی کسرت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے عرش ساکن ہو جا کیوں ہل رہا ہے تو وہ عرش کہتا ہے کہ مولا اس بندے نے یہ کلام پڑھا ہے تو اسے بخش دے تو اللہ تعالی اس کلام پرنے والے بندے کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے ناظرین تو یہ جو کچھ فضیلتیں ہیں اس کلام کی جو میں نے آپ کو بتائی اب آئیے عمل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے ہمیں اس عمل کو کرنا ہے کرنا یہی کہ جب رات میں سونے کے لیے جائے تو سونے سے پہلے باوضو ہو جائے اس کے بعد سب سے پہلے تین مرتبہ دروشری پلے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد آپ کو سو مرتبہ یعنی ایک تذبیح سو مرتبہ اس کلام کو پڑنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑنا ہے اور آخر میں 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور آخر میں جب سو کی طرف بڑے تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پورا کلمہ مکمل کر لے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ دروشری پلے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی تو بس آج کے لیے تناہی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن آن ضرور کر دیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے سواب کے مستقبلیں السلام علیکم اللہ حافظ